ہیلو دوستو نمسکار میرے یوٹیوب چینلنگ میں آپ لوگوں کو باس آگاتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سوگر یعنی ڈائیپٹیج کے بارے میں دوستو یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا کیا روک تھا میں تو دوستو اگر آپ میرے چینلنگ میں نئے ہیں تو میرے چینلنگ کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں کیونکہ ساتھی آپ کی ایک سیئر سے نہ کسی کی لائپ بیدل سکتی ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ سوگر ایک ایسی بھی میری جو ہر گھر میں ایک نہ ایک پریوار اس سے گرسیت ہے تو میں آپ کو سب سے سیمپل پائے بتاتا ہوں آپ کی سوگر چاہے ایسی بھی ہو چاہے تین سو ایسی ہو یا چار سو ایسی ہو یا پانچ سو ایسی ہو جو بھی ہو آپ کی سوگر ماتر ایک دن میں کنٹرول آ جائے گی جو اور آپ کو ایک حدتہ کنٹینیو اس کو لینے سے آپ کی سوگر لیول بہت ہی ڈاؤن ہو جائے گا آپ کہ آپ پہلے جیسے فیل کروں کی ہاں کہ میں پہلے جیسے ہوں گئی ہوں تو گائیز یہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیسے بنانا ہے اس کی ویدھی کیا ہے تو گائیز آپ کو ایک گلاس واٹر لینا ہے اور اس میں یہ آپ کا ہے امروت کے پتے گائیز یہ ایک گلاس امروت کے پتے میں آپ کو کم سے کم ہم پندرہ پتھے ڈالنایا ہے پندرہ پتھے ڈالنا ہےeen ڈالنا ہے فری او کوسٹ یہ وہ ہے آپ کو فری بھی مل رہا ہے آپ اس کو لولو لے لو اور آپ کو بہت ہی فائدہ مند کرے گا تو میں اس کو بنانے کی ودھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایک گلاس وارٹر لینا ہے اور یہ آپ کو مکسر میں اس کو یوں ڈال دینا ہے آپ نے اس کو مکسر میں ڈال دیا آپ مکسر میں ڈالنے کے بعد یہ سارے پتے آپ کو سارے پتے آپ کو اس کے اندر مکس کرنا ہے سارے پتے آپ نے اس کو مکس کر دیا اس کو مکس کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو نورملی مکسر میں اس کو پیچھ کے مکسر میں پیچھ کے اس کا کاڑا بنانا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے یوں ڈالانا ہے تو گائز یہ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے ہم اب اس کاڑے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھرینٹس ہمارا کاڑا ریڈی ہو چکا ہے اس کو اس کاڑے کو اب ہمیں گائز اس کاڑے کو ہمیں ایک چھڑنی میں اس کو ایک گلاس میں ہم اس کو چھاننا ہے تو گائز آئیے ہم اس کو چھانتے ہیں تو گائز یہ ہمارا کاڑا بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ کو صوبے آدھا گلاس بینا ہے اور آدھا گلاس سام کو بینا ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے گائز اگر آپ اس کو ایک ہفتے کنٹیونی پیس ہو تو آپ کا سوگر لیور بلکل کم ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو خود میں نے اپنے گھر میں آجمائے کیونکہ میری ممی خود ڈائیپیٹیز ہے جو قریب پچھت سال سے بہت ہی میڈیسنگ تھا ہم نے لیکن کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ہوا لیکن لاشٹ میں کسی نے ہمیں بتایا تھا اس کاڑے کے بارے میں اور اس کاڑے کو ہم نے یوچ کیا ہے میں نے خود اس کو اپنے گھر میں یوچ کیا ہے اور میری ممی نہیں یوچ کیا ہے ریپورٹ بھی جب ہم نے چیک کر آیا تو بلکل کہتے ہیں نا بلکل جو نورمن ہوتی ہے ویسے ہماری ڈائیپیٹیز آئیے تو گائز سچ میں ایک بار آپ اس کو یوچ کر کے دیکھنا آپ کو ہندے پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوگا تو گائز اگر یہ بیڈیو میرا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز میری بیڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور جرور کریں دھنے والد دوستو تھینک یو بائی بائی